بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لئے بہت زبردست سی ریسپی لے کر آئی ہوں چکن جنجر کی جو بہت ہی جلدی بھی بن جاتی اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف یہاں پر میں نے نمک لیا ہے ون ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون کالے مرچوں کا پاورڈر ون ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون اور گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون اس کے ساتھ ہی دہی لی ہے کورٹر کپ باریک جولین میں کٹی ہوئی ادرک لی ہے کورٹر کپ ٹومیٹو کیچپ ٹری ٹی بل سپون ٹومیٹو پیسٹ ٹو ٹی بل سپون جولین میں کٹی ہوئی ہری مرچے لی ہیں چھے ادر لہسن چاپ ہوا لیا ہے ون ٹی بل سپون ہرہ دھنیا لیا ہے ٹری ٹی بل سپون مکھن 3 ٹیبل سپون تیل لیا ہے کوارٹر کپ اور بونلیس چکن لی ہے تقریباً 1 کلو سب سے پہلے ہم پین میں آئل ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی بٹر ڈال دیں گے بٹر میلٹ کر کے اب ہم اس میں لیسن ڈال دیں گے اور اس کو گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے لیسن فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے اور اس کو اتنی دیر تک فرائی کریں گے جب تک کہ اس کا کلر بہت کل وائٹ نہیں ہو جاتا چکن فرائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں سارے مسالے ڈال دیں گے ٹومیٹو پیسٹ کیچپ ادرک اور ہری مرچیں آدھی آدھی ڈال دیں گے آدھی ہم اینڈ میں ڈالیں گے اب تیز آنچ پر اس کی بھنائی کریں گے پھر اس میں آدھا کپ پانی ڈال کر ڈھک کر رکھ دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر تاکہ چکن اچھی طرح سے گل جائے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور ہماری چکن تقریباً گل گئی ہے اب ہم اس میں دہی ڈال دیں گے اور اس کی اچھی طرح سے پھر بنائی کریں گے اب اینڈ میں اس کے اوپر ادرک اور ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور اس کو ٹھک کر دم والی آنچ پر رکھ دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تقریباً تین منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا چکن جنجر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے سرونگ ڈش میں کلدی پر بن جاتی ہے اور بہت ہی زبردست بنتی ہے آپ اس کو نان کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور چپاتیوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ